دو ہی تراندی سمجھ ہے دو ہی تراندہ گیان ہے سنسار دا گیان یا نرنگکار دا گیان پدارت دا گیان یا پرماتمہ دا گیان پدارت دا سارا گیان بار ہے پرماتمہ دا سارا گیان اندر توت پنہ ہوندہ ہے بارنال کوئی مطلب نہیں بار دے گیان نو ویگیان کہہ دیں دیں نے سینس کہہ دیں دیں نے اندر دے گیان نو برم گیان کہہ دیں دیں نے دھرم کہہ دیں دیں نے بار دا گیان چاہی دیں او دے کل برم گیان کے تھے او دے کل دھرم کے تھے جو سنے ہی نہیں سکتا او دے کل دھرم نہیں جو ویک ہی نہیں سکتا او دے کل پدارت دا گیان نہیں جو سنے ہی نہیں سکتا او دے کل پرماتمہ دا گیان نہیں ہو ہی نہیں سکتا سنساہر دا سارا گیان درشتی تے کھڑا ہے درشتی دے راہی دماغ پڑ چول کرے گا پدارت نو توڑے گا توڑ دیاں توڑ دیاں ویگیانک آج پہنچے آئے آنوں تک پرمانوں تک توڑ دیاں توڑ دیاں اندر جوڑ دیاں جوڑ دیاں ایک برم گینی پہنچے آئے پرماتما تک ایک پرمانوں تو اگے نہیں جا سکے اور کہیں دے اگے کچھ نہیں ایک پرماتما تو اگے نہیں جا سکے اور وہ اعلانیاں کہہ رہے ہیں پرماتما تو اگے کچھ نہیں پرماتما ہی پرماتما تیسری کوئی کھوج نہیں ہے تیسری طرح دا کوئی گیان بھی نہیں ہے اور اے دو طرح دا گیان جس کو نہ ہوئے بھارت دا منیش کہن دا منوک منوکھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ تے سوچ بوجھ ہونا ہی چاہی دی نندرہ آلس بھوگ بھے اے پس پرکھ سمان نرن گیان نج ادھگتا گیان بینا پشو جان منوکھ تے پشو دیچ انترا کیے منوکھ کل سمجھ ہے پشو کل سمجھ نہیں نہ پشو سینٹسٹ بن سکدہ ہے نہ پشو سینٹ بن سکدہ ہے نہ پشو وگیانک بن سکدہ ہے نہ پشو دارمک بن سکدہ ہے سند بن سکدہ ہے سمجھ نہیں ہے تو سمجھ منوکھ کل بھی نہ آوے نہ باہر دی نہ اندر دی تو سار کی تاولیدہ کرتا کہن دے اسنو منوکھ کہن دی پھر لوڑ کی پشو کہے دو سمجھ تو بینا جو منوکھ جیمد ہے گروہ ارجن دیب جی مہاراج کے دن کرتو تو پسو کی مان سجاد صرف دکھائی دے رہے ہیں منوکھ منوکھ نہیں ہے صرف دکھائی دے رہے ہیں بندہ بندہ نہیں ہے تو ہن میں پھر عرض کرا باردہ سارا دیان کھڑا ہے گیان کھڑا ہے اکھاں تھے ایک درخت سانو ہرا دکھائی دیں دے ایک درخت دی تصویر بنا رہے ہیں سی دریادے کنڈے تے ہوشیار پر دی گل شہر دے نال وگدہ ہے ایک چو ایک نالہ برسا تھی اُو تھے ایک چترکار تصویر بنا رہے ہیں سی سامنے درختان دی اُنہیں اٹھ دس قسمان دے رنگ رکھے ہوئے پر سارے ہی ہرے ہیں میں نو بیک کے حیرانگی ہوئی میں ایک درخت ہرے نہیں تے درختان دی تصویر بنا رہے ہو پھر اینے رنگ کہنے لے گے ایک درخت دیچ کٹتے کٹ میں نو ڈیڑھ سو رنگ دکھائی دے رہے ہیں ڈیڑھ سو ڈھنگ دا ہرا میں نو پہلی دفعہ پتا چلیا ہرا بھی ایک طرح دا ہرا نہیں ہے پیلا بھی ایک طرح دا پیلا نہیں ہے چٹا بھی ایک طرح دا چٹا نہیں ہے لالوی ایک طرح دا لال نہیں ہے لالوی ہزاران طرح دا ہے پر ایک چتر کار کل درشتی جڑی ہے بڑی باریک ہے انو دکھائی دیں دا سانو تے دکھائی دیتا ہرا درخت ہے ضرور ہرا ہے پر ایک چتر کار نو دکھائی دیں دا ہزاران طرح دیس دے چھارے آول ہے شاید ایک ایک پتے دا رنگ الگ ہے ایک ایک شاخ دا رنگ الگ ہے اس دے اپنے دیکھن دا ڈھنگ چتر کار دے اپنے دیکھن دا جو ہے ڈھنگ ہے یہ بڑی پینی بڑی باریک سوکسم درشتی ہوں دی ایک وگیانک کول پدارت نو توڑ دا ہے تو میں پھر ارز کراں توڑ دیاں توڑ دیاں پدارت نو ایک وگیانک پہنچے ہے پرمانوں تک اس تو اگے نہیں جا سکے یا انج کہلو سینس اے کہہ رہی ہے پرمانوں تو اگے کچھ بھی نہیں اس تو اگے کچھ بھی نہیں اس تو اجی اجی تک کوئی نمی کھوج نہیں آئی جو کھوج ہو چکی ہے اس نے وستار دیتا جا رہی ہے اس نے تفصیل دیتی جا رہی ہے پرمانوں تو اگے منوکھ نہیں ودیا بگیان نہیں ودیا پر ایک اپنی سرطنوں شبد نال جوڑ دیاں جوڑ دیاں جوڑ دیاں پرماتما تک پہنچے اور انہیں بھی اعلانیاں کہہ دیتا پرماتما تو اگے کچھ نہیں پرماتما ہی پرماتما ہے اس تو اگے کچھ نہیں پرماتما تک کو کس طرح پہنچے آئے اسنو پہلی سمجھ گتھو ملی سنو کے سنو دیاں ہی سنو دیاں پہنچ گیا پرماتما تک ویکھ دیاں ہی ویکھ دیاں کہ پہنچ گیا پرمانوں تک تیاننا لاب سرن کرنا گروبانی اتنی سوکھی گل نہیں ہے اے بانی برلو بچار سی جے کو گرم کھو ہے اے بانی مہا پرکی نجھ گھر واسا ہوئے اتنی پرم پرک دی بانی ہے اکال پرک دی بانی ہے اتنی جھ گھر دے نال جوڑ دے گی اتنی جھ گھر دے چواسا کرا دے گی جو ساڑا نجی گھر ہے جسنو اسی نجی کہنے آئے سراں ہے وقتی طور تے رین واسطے آیا سراں ہے مینک گاتھا یاد آئی گوت میں نام دے ایک بھگتنی ہوئی ہے بہت جگت دیچ ادھا کدھر ایک لوتا لڑکا بیوہ سی ایک لوتا لڑکا چلانہ کر گیا تین چار سال دا عجیب اکشنی نہیں ہوئی سی گوت دے چک کے اسے لاشنو روندی پھر رہی سی اور اس دا رونہ پینڈ والیاں کل دیکھیا نہیں جاندہ سی بیچاری بیوہ تے پہلے ہی سی سنتان تو بھی ہی نہیں ہوگی پتی تے ہے نہیں سی بچہ سی او دے حاصرے تے جی رہی سی او بھی نہیں رہا کسے نو ترس آیا انہاں نے کہہ دیتا شہر دیچ مہاتما بودھ آئے نا ہے شام نو کتھا کر دین سویرے کتھا کر دین جد کتھا کر دین اے بچہ انہاں دے قدمہ چا رکھ دیں جی رونہ ہی تے اتھے ہی رونہ ایک ہی گھر گھر دے دروازے اگوں رو رہی ہیں گلی گلی دیچھے رو رہی ہیں لاش نو چک کے پاگل جہیں لگ دی سی سارے ہیں دکھ نے پاگل کر دیتا سی میں سویرے بھی عرض کیتی ہے کسے نو دکھ پاگل کر دین دے کسے نو سکھ پاگل کر دین دے کسے نو سکھ اپنی تھان تو ہلا کے رکھ دین دے کسے نو دکھ اپنی تھان تو ہلا کے رکھ دین دے سمجھ تو منکتل لے چلا جاندہ اس دی سمجھ دے چھ بھی کچھ نہیں آ رہے ایسی دکھ دا اتنا ہن دے رہا دکھ دا اتنا اندگار کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے ایسی زاروں زار رو رہی سی بس رون تو بناہ اور کچھ بھی نہیں سی تو ترس آیا کسے نو اجدی حالت تے جا تو پنڈ دیچ آئے ہوئے نے صویرے شام وہ پرماتما دی گل کر دینے تو رونہ ہی ہے چیخنہ ہی ہے اتھے چیخ کہنے نے اے گل سن کے بجی اس تھاں تے جتھے ماتما بودسن بچے نو اگے رکھ کے رون دی ہوئی تے گئی رونہ ہور ود گئے اور ایک کوئی سر نالہ کھی جائے تسی میرا سہارا اسنو جوا ہو میں اس تو بناہ نہیں جی سکتے میرا کوئی سہارا نہیں میرا کوئی آسرہ نہیں کنن بہت سکھے آرے تے بہت دکھے آرے دو تے گیاندہ بھی اثر نہیں ہوں دا کتہ ہی نہیں ہوں دا ایسی حالت مہا بھارت دے سمیں بھی ہوئی سی چکر بھی او دیچ پھس کے جد دھوکھے نال اب منوں نو مار دیتا گیا لاش چک کے ارجن کرشن دے کھول لے گیا اکھے اسنو جوا ہو اس تو بینا میں نہیں جی سکتا ارجن دا لڑکا میں نہیں جی سکتا اے میرا بچہ بہت سے آنا اے میری زندگی دا سہارا سی اے میرا بھوش سی میرا تے سب کچھ اندھیرہ ہو گیا اسنو جوا ہو کرشن نے سوچیا اتنا دکھی اتنا دکھی گیان تو پرباوت نہیں ہوں لگا دکھی ہردہ گیان تو پرباوت نہیں ہوں دا سکھی ہردہ گیان تو پرباوت نہیں ہوں دا مددی عوستہ چاہیے جہویں ستار دیا تارانو بہت کس دے یہ اتنی اچھیاں ہو جائے گی سر گانا اکھا ہو جائے گا بلکل ڈلیاں کر دیئے نغمہ نکلے گا نہیں سنگیت نکلے گا نہیں تاران بہت کسیاں یا نہ ہوں بہت ڈڑھیاں بھی نہ ہوں جیون دیا تاران کسے دیا تے بہت کسیاں یا نہ بہت کسی ہیں اتنے سکھے آرے تے سکھ نے اتنا بے ہوش کیتا ہے ہن پرباوتا سنگیت نکل سکے اوکی کھیڑ ہو گئی تے کسے دیا تاران بلکل ڈلیاں ہیں بلکل ڈلیاں جیمن دا کوئی ساز و سمان نہیں نغمہ ہین کر دیتا ہے کسے نو دکھ نہیں سنگیت ہین کر دیتا ہے کسے نو سکھ نہیں جیون دی رواب نہیں وجدی کسے دی سکھ کر کے کسے دی دکھ کر کے کسی دیا تاران بہت کسیاں کسی دیا بہت ڈلیاں کریشن نے دیکھیا ایک گیان دی غلط سمجھن والا نہیں باؤ سنے گا نہیں جو میں کم آنگا یہ سنن لئی راضی نہیں ہوگا نہیں ہوگے گا اور اے بھی میں ارش کران جو دکھ لے کے اتھے آگے اپنا کم سے کم ہور تے ساریاں نو سن لے گا گروہ نو نہیں سن سکتا جو سکھاں دی بھاونا لے کے آگے یا سکھ ہی لے کے آگے مشکل ہے گروہ نو سن سکے نہیں سن سکے گا مد دی عوستہ چاہی دی درمیانی عوستہ چاہی دی کرشن دے ہاتھ دے جک سونے دا کرمنڈل سی دیتا اور جن واقعہ سامنے سروور تو بھر لیا دیکھ دیں نا امیدی دیچ ایک امید دی کرن دکھائی دیتی اندھیرے دیچ تھوڑی روشنی دکھائی دیتی یہ پانی مگایا ہے شاید کوئی منتر پڑنگے شاید اب مننوں نو زندہ کر دین گیا بھجیہ ہویا گیا ہے سروور دیچوں کرمنڈل پار کے لے آیا کرشن دے اگوں رکھے آکھیا بھگون جواو میرے بچے نو کرشن کے اندھنے انجھ کر اس پانی نو اتھے ڈول کے جتھوں لے کے آیا حیران ہویا انہیں آکھیں آنے پار کے لے آو انہیں کہیں دینے اتھے ڈول کے آو جتھوں بھار کے لے اندھا ہے پر اتنا دکھے آرہ بندہ اور اس دکھ دے جو ماری جیاں اس نو کرن دکھائی دیتی ہے اس کر کے اس دے اندر پھرتی سے اکدم کر منڈل چکے پانی ڈول آیا پانی ڈول آیا اگوں رکھے آ کر منڈل اگہ بھگون ہون اب منوں نو زندہ کروا کر دے ہیں پر انجھ کر جیڑا پانی تُو ڈول کے آیا نا وہ ہی کڑ لے جیڑا پانی تُو ڈول کے آیا نا شروع وردچ وہ ہی کڑ کے آو دوسرا نہیں چاہیدہ میں نو ارجن کہن لگا میرے نال مزاک ایسے سمیں وہ پانی میں کس طرح کڑ کے لیا سکتا وہ تیس شروع وردچ لین ہو گیا کرشن کہنے میں تیرے نال مزاک نہیں کر رہے ہاں تُو کر رہے چھوٹے جیاں سروع وردچ کرمنڈل دا پانی تُو ڈول کے آیا وہ ہی پانی تُو کڑ کے نہیں لیا سکتا پرماتمہ ایک وشال ساغر اب منوں دی آتما ایک نکی جائیں بھوند او نکی جائیں بھوند جڑی اس وشال ساغر دچ لین ہو گیا میں کتوں کٹ کے لیا ہوا کس طرح کٹ کے لیا ہوا چرنا تی جوک گیا کہندہ بھاگوان سمجھ پہ گئی سمجھ پہ گئی کرشن کہندہ نے سمجھ نہیں پہی دکھدہ پڑھدہ ہٹ گیا دکھدہ پڑھدہ ہٹ گیا میں پھر ارز کنا کرشن کہندہ میں ارزن کہندہ میں نے سمجھ پہ گئی پتہ چل گیا سمجھ پہ گئی نہیں تینو بود پراپت نہیں آیا پڑھدہ ہٹ گئے کیڑا دکھ دا ادھے ہٹ دیں آئیں تینو کچھ دکھائی دیتی ہے اصلیت دکھ ایک ایسا پڑھدہ ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دیندہ اکھا نو اندہ کر دیندہ ہے اور سکھ بھی ایسا پڑھدہ ہے اندہ کر دیندہ ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دیندہ اے بھی میں ارس کر دیا دکھ کر کے کوئی اندھا ہوئے جگت دچ بہت تھوڑے نے سکھ کر کے اندھیا نالت سارا سنسار بھریا گیا مندر مسجد گردوارے چرچ اگر اجڑے نے بہتے ہیں تو دنیا دچ پہلے نالوں بیرونی سکھ بدے ہیں اس کر کے اجڑے نے یہ بھی میں ارز کرا جس سروت گھٹ گئی ہے پرماتمہ دی تو سکھ کر کے گھٹی ہے مختصر میں ارز کرا وہ گوتمی وہ یہی رونہ یہی رونہ جو ارجن نے کرشن دے اگوں رکھے اسی گوتمی نے بودھ دے اگوں رکھے یہی میرا بچہ زندگی دا سارا ہے میرے جیون دا سارا ہے میں اس تو بینا نہیں جی سکتی رو ہی جائے رو ہی جائے رو ہی جائے محتمہ بودھ کے دن گوت میں ایک کم جی تو کر سکیں تیرے بچے نو جوا دیں دے جوا دیں دے ایک کم کر ایک مٹھ چاولان دی اس گھروں مانگ کے لیا جس گھر دے کدھی کوئی ارثی نہ اٹھی ہو رہا ہے مانگ کے لیا میں تیرے بچے نو جوا دیں آگا ہے دکھاں دی ماریوں نو سمجھتے آئی نہ پاج پائی کہیں دی ہونے لے آئی ہونے لے آئی پہلے بھوئے تے دستگ دی تی رون دی ہوئی نو دیکھ کے گھر والیا نو پہلی ترس سی بدھ نے اے آکھ ہے ایک چاول دی مٹھ اس گھروں مانگ کے لیا جتھوں کوئی ارثی نہ اٹھی ہو رہا ہے گھر والا کہیں لگا اتھوں تو میرے پیو دی ارثی اٹھی سی میں اپنے کندیاں دے لے گیا سی میری ماں دی ارثی اٹھی سی اور میں نو ہوش ہے میری دادی دی ارثی اٹھی سی اس طرح پتہ نہیں کتنے دی ارثی اٹھی ہوئے گی چاول لے جانے نہیں تے بھاویں منا دے سابنا لے جا سڑے کل بہت نہیں پر اے جڑی شرط ہے ارثی نہ اٹھی ہوئے ارثی تے اٹھی آنے دو جے گھر جگئی تھوڑے گھر تو کوئی ارثی نہ اٹھی ہوئے میں نوک مٹھ چاولہ دی دیو دو جے گھر والے بھی کہندے نے جتنے لے جانے نہیں لے جا کوئی چاولہ دی کمی نے ارثیاں تے اٹھی آنے تیسری چھ گئی چوتھے چھ گئی یہ تے ہاس کہندہ ہے پنج میں چھ گئی تے دکھدا پڑدا ہٹ گیا کہندہ ہے ہر گھر چوارتی اٹھی ہے یہ ہر گھر گھر نہیں ہے یہ سب مسافر خانہیں چار دن لے لوکی بیٹھے گا یہ کوئی گھر تھوڑی ہے جس میں اسی گھر کہیں دیاں گھر نہیں ہے مسافر خانہ ہے گوتھ میں آئی بدل کے مہتمہ بدھ دیکھو مہتمہ بدھ کے نن لے آئی چاول ہاں لے آئی کتے ہیں اس بچے دی زندگی نہیں چاہی دی میں بکشو ہو گئی آج تو میں بکشو ہو گئی میں نو سمجھ آگئی میں نو پتہ چل گئے دراصل جسنوں اسی گھر کہیں دیاں گھر نہیں ہے اس گھر دیچ منک دی سرت جا سکتی یہ شبدے آس رہے تھے اور تاں جس سنیں جو سن نہیں سکتا سنت نہیں بن سکتا اور جو ویک نہیں سکتا سینٹسٹ نہیں بن سکتا ویکھن دی شمتہ چاہی دی ویکھن دی شکتی چاہی دی ویکھن دی طاقت چاہی دی ویکھن دی باریکی چاہی دی جیسے میں ارز کی تیسی میں اس چترکار نو دیکھ کے حیران ہوئے اتنے رنگ ہے گے تے سارے ہرے ہی سنو سکول اور میں نو پہلی دفع پتہ چلا ہزاران تران دی ہرے آولوں دی ایک تران دی نہیں پر ایک چترکار نو پتہ چل دا ہے وہ دی درشتی بڑی پہنی ہے ایک سنگیتکار نو فوراں پتہ چل جان دا ہے اے منوک اتھوم بے سورا ہو گیا ہے اتھوم بے تالہ ہو گیا ہے تالچو نکل گیا ہے سور تو نکل گیا ہے اہم منوک نو کچھ بھی نہیں پتہ چل دا جنا جنا نو اسی مہان راگی کہن دے ہیں مہان راگی چوٹی دے سنگیتکارہ نے میں نو اے آکھیں سب بے سورے بے سورے اور بے تالے جد میں ہونا نوک ہے میں کہ نہیں ہے تیس ایک جگہ تیس بڑی گل ہے نا دی کہن دے ہووے گی وہ بانی دا پرتاب وہ بانی دا سرے سنگیت دینا نو کچھ سمجھ نہیں کچھ بھی پتہ نہیں نائے سور دے چلیں دے نائے تال دے چلیں دے ایسا میں چوٹی دے سنگیتکار جو سور دا بہت گیان رکھ دینا ہے بہت سوج بوجھ رکھ دینا ہے اور بے سورے ہو جانا جس نو موت سمجھ دینا ہے بے تالے ہو جانا جس نو موت سمجھ دینا ہے اس طرح دا گائک کدرے بے سورہ ہو جائے ایسا سمجھ دا ہے جو میں میری زندگی کچھ ختم ہو گیا ہے کدرے بے تالہ ہو جائے کوئی اتنا دکھی ہوندہ ہے شاید کوئی بڑے تو بڑا ماتم منان والا بھی اتنا دکھی نہیں ہو سکتا رام منکن کچھ نہیں پتا چلدہ اور میں حیران ہویا سارا سکھ جگت تے کئی جاندہ ہے مہان راگی مہان راگی ایک اندے پہن بے سورہ ہے بے تالے بے سوردچ نہیں ہے سمجھ سروت اتنی باریک کتنی باریک سمجھ ہے درشت اتنی باریک اسیتی کہنے ہیں یہ درخت ہرہ ہے پر ایک چترکار نے کہہ دینا ہے اک کو تراندی ہرے اولی نہیں ہزارہ تراندہ ہرہ رنگ لئی بیٹھ ہے شاید ایک اک پتے دا رنگ الگ ہے ایک اک پتے دی ہرے اولی الگ ہے درشتی درشتی باریک ہوئے اور پھر پدار اتنو توڑ دا جائے پھرول دا جائے پھرول نہ کہہ دو بھامی توڑ نہ کہہ دو پھول دا جائے پھول دا جائے کھول دا جائے آخر کتے پہنچے گا پرمانو تے انو تے اس تو اگے بھی گیان نہیں جا سکے بھارت دیش ایک میگزین نکل دا ہے اولا نہ ہے دے نمان ہر مہینے جو سینس دی کوئی نمی کھو جو بے اس دے چھپ دی تی رچی دے مطابق میں نو پڑن دا شاوکے سفر جد ہون دا بھی شہد کوئی نمی کھو ج شہد کسے سینس دی کوئی نمی دین شہد کسے بھی گیان نہیں ہاتھ دیش کوئی نمی گل آئی ہوئے جو کچھ بھی یامدہ ہے جو کھوج چکے نے آج تک اسے چیز شدار ہو رہے ہیں پرمانو تو اگے نہیں جا سکے شہد اہلانیاں ایک دن سارے سینٹس کہہ دن پرمانو تو اگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اہلانیاں تو ارتے سارے سنتہ نے کہہ دیتا ہے پرمانو تو اگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایک توڑ دیاں توڑ دیاں پرمانو تک پہنچ دیاں پہنچے ہے ایک جوڑ دیاں جوڑ دیاں پرمانو تک پہنچے ہے دو ہی ٹانگنیں اکھاں کوئی نہیں پرمانو تک نہیں پہنچ سکے گا کن کوئی نہیں پرمانو تک نہیں پہنچ سکے گا دیکھنا نہیں ہے تو انو نو نہیں دیکھ سکے گا پرمانو نو نہیں دیکھ سکے گا اور میں عرض کریں سننا ہی نہیں ہے پرمانو نہیں دیکھ سکے گا پرمانو درشن پہلے سرون درشن ہے جو سن نہیں سکدہ وہ بیک بھی نہیں سکدہ اپنشتان دیرشی اے جی کہندنے سرتوہ دھرمنگ و جاناتی بھی سنن نال ہی دھرم دی پرابتیوں دی دھرم دا سارا گیان سنن تے کھڑا ہے اسی منکھنوں پہلے ویک دیاں تے پھر وہ سنال گل بات کر دیاں یہ تھوڑی ہے کہ پہلے گل بات کر دیاں تے پھر وہ دکھائی دے وے اس طرح نہیں پہلے سامنے کھڑا ہے دیکھ دیاں پھر وہ سنال گل بات کر دیاں پر ماتما بارے گل نہیں پہلے بول تے سنو پھر دکھائی دے گا پھر دکھائی دے گا اسنو پھر ویگیانک بودھ دے لوک انجھ کہنے نے تے ہوا دشتیر چلانے یہ تے اندھیرے دشتیر چلانے دکھائی بھی کچھ نہ دے وے پھر بولیے دکھائی بھی کچھ نہ دے وے تے سنیے اور سنیے کہ ایک کوئی شہود آپ دی گیاتلی عرص کنا عام درمیان نہ تب کا پرتبہ شالی جڑے منو کھنے نہ پرتبہ شالی کسے بھی پاک دیچ اگے چلے گئے نے گیت دیچ سنگیت دیچ کلا دیچ ویگیان دیچ کسے بھی پاک دیچ اگے چلے گئے نے کہنے پاگل نے ایک کوئی گلچ الجے رہے دینے ایک کوئی گلچ میں اپنی زندگیچ گیان سنگھ علمست نو دیکھے جو ٹھومری گاندا سی دروپت گاندا سی اس ورگا میری زندگی دیچ میری درشت دیچ اس طرح دا گائک نہیں سی کوئی ایک تے تخلص اس نے اپنا علمست رکھے ایک مجریندہ بھی علمست جیاں سی بہت سارے راگی سنگھانے اس نے سنے مینوں کے دو چار سال منجی صاحب بھی سننو ملے جتے داس ایک مینہ کتھا کر دا ہے ہر سال اکتو بردہ مینہ اتھے بھی اور ایسا ایک دن کھو گیا اٹھ وجہ داس نے کتھا شروع کرنی سی اور نو وجہ تک ہی دروپت دیچ جو گاہی کی اس نے شروع کی تھی اسے چیرے آیا اسے چیرے آیا کھیاں نے سوچیا ہے یہ پاگل کتھاں بٹھا دیتا نو ہوتے واج گئے اور میں ہی روک دارے اجڑے ان روکن والے سنو انہوں میں ہی روک دارے میں کہنا کچھ آکو اسے نو سمادی کہنے نور کی اے ہی سمادی ہے اے ہی لئے نو جانا ہے سنگیت دیاں گیرائیاں ایسا لین ہو جاندہ سی جو کسی دے گھر گیا چاہ پین تے پیالے کھڑکان لگ پندس کھانے دی ٹیبل تے بیٹھا ہے تے بانڈے کھڑکان لگ پندس چمچنار ہر وقت صورتال دی دنیا چا رہنا سہجے سہجے اے ہویا بھو تھیریاں دی زبان چو نکلے پاگل ہے پاگل ہے پچھلے دنی اس دی دوتی میں نو اٹلانٹا ملی قرآنیاں یاداں کچھ تازیاں ہو گئے ہیں سواستہ محلس پہ کرتا لوگ کی پاگل کہنے لگتے ہیں درمیانے طبقے دے منوک ایسے لوگانے چوٹی دے وگیانک جڑے ہوئے ہیں انہاں نو بھی پاگل آکھے ہیں انہاں دیا پتنیاں نو بھی پاگل کہہ دیتا یہ تھی اک کوئی گلچ ارجے رہے ہیں دینا اک کوئی گلچ ارجے رہے ہیں دینا چوٹی دے سنگیتکار کبھی مہاں کبھی برکتنوں میں دیکھیا سی اور ادھے نوجوان لڑکے دی زبان تو بھی میں لو سونے سن پاپا پاگل ہے میں تھی تھی تک سنی اس دے کل گل دل لی دیتا یہ پاگل ہے گفتگو کر دیاں کنٹا ہو گیا سی ایسی آپ پس جبیٹھے پر کچھ گل انہاں نے ایسی چھیڑی انہاں کل مقدی نہیں پیس اور پہلی دفعہ میں سنیا پاپے بزرگ ہو گئے سن یہ پاگل ہے تو میں کون دسے اگر یہ پاگل ہے تو پھر دنیا جو کوئی سینہ نہیں ہے کوئی سینہ نہیں ہے ایک کوئی گلد اچھ الجے رہنا چھے گیت ہے چھے سنگیت ہے چھے ویگیان دی کوئی جھلک ہے اسے چھے الجے رہنا عام درمیانے لوگ ایسے بندیاں نو کہے دیں انہاں جو پرتبہ شایلی ہیں انہاں پاگل اور جو پرماتمہ دیچہ الجے رہ گئے سنسار نے کہہ دیتا ہے مہا پاگل نے مہا پاگل نے یہ بھی میں ارز کر لیا کسی ایک چیز دیچہ الجے رہ گئے کوئی ایک کوئی ہر وقت دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ہے پرماتمہ چاہے کچھ بھی ہے دو ہی طریقے دیاں کھو جانے ایک کان تے کھڑیے ایک اکھ تے کھڑیے انج کہہ لو باقی اندریاں دی بھی اپنی مہانتہ ہے پر انہاں دو ہاں دیتے بہت زیادہ مہانتہ ہے یا میں انج کہہ دیاں جو اندہ ہے سینٹس نہیں ہو سکتا جو گنگا بیرہ ہے سنت نہیں ہو سکتا اکثر بیرہ گنگا ہوں دا ہے اکثر گنگا بیرہ ہوں دا ہے نہیں سون سکتا کدھی کدائیں کسی کو دیکھن دی ایسی شمتہ ہوں دی ہے پہلی دفعہ جد گلیلیوں نے اے آکھیا زمین تے گول ہے چپٹی نہیں اے تے گھوم رہی ہے رکی ہوئی نہیں تینوں کے اس طرح پتا چلے میں انہوں دکھائی دیں دا ہے میں دیکھے میری درشتی تیرے بول بائبل تو الٹنے پر گلیلیوں کہندہ میرے بول سچنال جڑے ہوئے نہیں تو بائبل دے خلاف بول رہے ہیں گلیلیوں کہندہ کی کروں بائبل میرے خلاف کھڑی ہے میں کی کروں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اس وقت تے بیچارے انہوں ترہ ترہ دیتا سیی دیتے گئے جنہاں نے تیحاس پڑے انہوں نے پتا ہوئے گا آج بچہ بچہ پڑھ رہے ہیں زمین گول ہے آج بچہ بچہ پڑھ رہے ہیں زمین رکی ہوئی نہیں گھوم رہی ہے پر جدوں اس نے آکھے آسی لکھا نے پاگل آکھے آسی دھنگر نانک دیو جی مہاراک سریشتی رچنا بارے ایک اگمی لیلہ بیان کر دیں کسی وقت پھر مقتصر میں ارز کرا ایک منک اپنے کول بہت گہری درشتی رکھ دا ہے دھرتی سورج چند تاریاں دی کچھ اصلیت اس نے دکھائی دے جان دی گرہ نے چھتران دی بنسبتی دی بیان کر دا ہے عام لوگ کا انہوں نہیں دکھائی دیں دی یا میں انج کما اوزت جتنے بیانک ہوندے نے زمین دیتے بس اتنے ہی سنت ہوندے نے اس تو زیادہ نہیں ہوندے اس تو زیادہ نہیں ہوندے نہ بگیانک زیادہ نہیں نہ برمگینی زیادہ نہیں تھوڑے ہی نہیں بہت تھوڑے نہیں ایک کول اتنی گہری درشتی ہے پدارت نو پھول دیاں پھول دیاں پرمانوں تک پہنچے ہیں اور ایک کول ایسی گہری سروت ہے ایسا گہرا سننا ہے سن دیاں سن دیاں پرماتما تک پہنچ گیا سننا ہی کافی ہے اگر گرناہ نکتے کوئی بولنو سنے تو سن کے ہی شبد نے اندر پرویش کرنا ہے نا جیسے حلق تو تھلے کرانگے برکی تائیں خون بنے گی اونجتے نہیں سن کے جد شبد کرنا تو تھلے جائے گا تائیں سمادی بنے گا اونجتے نہیں تائیں پرمانند بنے گا اونجتے نہیں حلق تو تھلے بوجندی برکی نہیں جاری بکھ نہیں مٹے گی خون بھی نہیں بنے گا سننا ہی گہرا نہیں ہے نہ سمادھی نہ رس اور میں یہ بھی عرص کر دیاں مطر نو سننا آسان ہے پتر نو سننا آسان ہے ماں باپ نو بھی منک سن سکتا ہے پڑوسی نو بھی سن سکتا ہے گروہ نو سننا اکھا ہے کٹھن ہے منک گردوارے بھی آکے گروہ نو نہیں سننا میں تے ایسے اکٹھ بھی دیکھے نے جو ایک گھنٹے واسطے کوئی آیا بھی ہے تو ایک دوجہ نو سن دے رہنے گروہ نو نہیں گروہ نو نہیں گروہ نو سننا کوئی کھیل ہے بچے ہاں دی کٹھن ہے پتر جو کہیں دے تال میل بیٹ جاندے مطر جو کہیں دے تال میل بیٹ جاندے ماں باپ جو کہیں دے تال میل بیٹ جاندے گروہ جو کہیں دے ہوتے سردو پر لنگ دے بہت گہرا بہت گہرا بہت اچھا بہت اچھا اس سوچ تے دھارم دی ساری سادنا سننتے کھڑی ہے اگر کوئی سن لوے صدیوی کھیڑا اسنو نصیب ہو جاندے او دے پاپ ناس ہو جاندے او دے دکھ مٹ جاندے نانک بھگتاں صدا ویگاس سنیے دکھ پاپ کاناس دوجی پوڑی دچ صدگر دستے نے سن کے کیسی کیسی پدوی پراپت ہو سکتی ہے سنیے ایسر برما اند ایسر کہندے نے شیو جی نو تین تیس کروڑ دیو تیانوں تے دیو کہندے نے پر سناتن مد شیو جی نو مہا دیو کہندے نے نیرا دیو نہیں مہا دیو دیو تیان دا مہا دیو تپیشور جپیشور ہر قوم دچ کچھ اس طرح دے پورشوئے نے جیسے رام تے کرشن گرستی نے لیکن سناتن مد دچ کچھ ایسا ٹولہ پیدا ہویا بیراغی نے سنیاسی نے تیاغی نے گوشہ تنہائی دچ رہنے والے نے اسی طریقے دینال اسلام بامے محمد صاحب گرستی نے اور اسلام انہوں جنم ایک گرستی نے دیتا ہے اور انہیں چھ بھی کچھ صوفی پیدا ہوگئے ہیں تیاغی نے بیراغی نے سکھ جگت بھی گرستیاں دا دھرم ہے دسوں گروہ سیوان گرست دھرم دے چھ بھی شواش رکھ دے اور گرستی لیکن گرنامک دے گھرانے چھ بھی بابا سری چند جیسے اداسی پیدا ہوگئے ہر وقت اداس رہنا جگت تو نراش رہنا میں جد کبھی سنتوک سنجدی رچنا پڑنا پانچ سال دے بابا سری چند سن کدھی کدھی ایسا ہوئے کافی دیر تک جد گھر دیچ نہ دکھائی دیں ماتا سلکھنی جی لبن واسے چل پین دے سن لبی یہ ہے گھر دیچ دکھائی نہیں دیں دا پڑوسیاں کل پوچھ دیں سری چند آئینے تھڑے گا نہیں جتھے بچے کھیڑ دیں ماتا سلکھنی جی انہاں کل پوچھ دیں تھڑے نال سری چند تے نہیں کھیڑ رہے اسی نہیں سڑے نال دکھیڑ دائی نہیں آمدائی نہیں کئی گھران تو پچھن تو بعد پھر پینڈ تو باہر نکل دیا کسے رکھ دے تھلے اجاڑ دیچ بیٹھے پنج سال دا بچہ سری چند پتہ وقت دا اوتاری پرش گرستی پرستے کار دچ ایک ایسی اولاد وقت دا سنیاسی تیاغی بیراغی اداس اداسین سمپردانو سنے جنم دتا کوئی پرثم تے کوئی پورولا تپیشور ہے تھوڑی جیاں کدھرے سادنا رہن دی ہوگے گی یا کسے کم دی پورتی لی ہو آیا ہے کمکہ گرنانک دے گھر آونا کوئی معمولی گل نہیں سی جس دا پتہ گرنانک بنے وہ روح کوئی معمولی نہیں ہے گرنانک دی سندان اداسی جنم تو نراز اداس ڈاٹ دیں ہو یا ماتا کہیں دیں سلکھنے جی بچیاں نہ کھیڑے کر پڑوسیاں دے گھر چلا جائے کر اجاڑ دچ آ جانا ہے اجاڑ دچ آ جانا ہے ماتا اجاڑ تو تے میں بھاج کے آ جانا بس اتنے ہی اکھے ہیں اجاڑ تو تے میں بھاج کے آ جانا انہیں پہلی کون سمجھے ہیں اس طرح دے پرش جو اکوئی گل دچ الجے رہ جان آمدنے ہمیں جو ہے درمیانے بندیاں دی دریشتی پاگل ہو جانے ہیں یہ دی پاگل ہو جانے ہیں کسے اکی گل دچ الجے رہ جانے ہیں شیوراتری دا بہت بڑا میلا بنارس دچ لگیا تے کبیر دے چیلے کبیر نکھیں دے نہیں پاگد جی شیوراتری ہے لکھان دا اکٹھ ہے سارے علاقے چھو سنگتاں پہنچی ہیں پاگد جن پہنچے ہیں چلیے میلا دیکھیں زور دیتا ہے تو کبیر چل پہنے چلو دیکھ دیں اور میلے چا جو کچھ ہوندہ ہے کدھرے کٹ پتلیاں دا ناچ کدھرے ناٹک منڈلیاں کدھرے راست لیلا پہ رہی ہے کبیر رک دے نہیں کدھرے چیلے چاندے نے رکن تے دیکھی ہے پر کبیر دے کدھرے رک دے ہی نہیں چیلے بھی کہنے نے پگد جی نو نال نہیں لے آنا سی آپ پہ ہی آنا سی یہ تے رک دے ہی نہیں کدھرے تے دیکھئے کدھرے ناٹک منڈلی ناٹک کر رہی سی لنگ ہے راست لیلا پہ رہی سی لنگ ہے پہلوانا دا دنگل ہو رہی آسی لنگ ہے نہیں رکھے تے چیلے بھی حیران جی تھے رکڑے ہی نہیں تے تھے آن دا مطلب کیسی پھر میلے دچ آن دا مطلب کیسی پھر ترہ ترہ دے بزار دچ نویاں چیزاں آئیاں پکوان بن رہی سن بکن لی اتھوں بھی لنگ دے گئے میلے چو لنگ ہی گئے گنگا دے تٹ دے تلے ایک کلہ منک بیٹھا تٹ دے بلکل ریت دے اجاڑ دے کبیر اس کو لجا بیٹھے نال دے ساتھیاں نو بھی کہن لگے بیٹھو تے ساتھی کہن لگے آشرم چو نکلے سی کارچو نکلے سی میلا دیکھنے واسطے اے اجاڑ کبیر نے اتھے ایک سلوک اچارن کیتا ہے گروگرن صاحب جی مہاراج درج ہے کبیر جین جین ہوں پھروں کو تک ٹھائے ٹھائے ایک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائے جتھے جتھے میں دیکھیا تماشہی سی رنگ تماشہ اے جڑا ایک بیٹھا ہے ہری نال ادھا ملاپ ہویا ہے تے جتھے ملاپ ہوئے میلاتے ہوتھے ہوندھے وہ تے سب اجڑے ہوئے ہیں وہ تے سب ٹھٹے ہوئے ہیں جتھے منوک منوک نالوں ٹھٹے ہویا ہے صورت شبد نالوں ٹھٹی ہوئی ہے تے جتھے ٹھٹے ہویاں دی پیڑ ہوئے اجاڑوں دیئے تے جتھے جڑے ہویا ایک بھی بیٹھ ہوئے میلاپ ہوگیا ہوئے میلاتے ہوتھے ہوں دیتھے میلائے بیٹھو ملاپ ہویا ہویا ہے یہ ملے ہویا ہے یہ ملاپ ہے بڑا قیمتی سلوک ہے بھگت قبیر دا قبیر جائیں جائیں ہوں پھروں کہو تک اٹھائے اٹھائے اک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائے کننے ہری چند نام دا ایک قبیر پن تھی ہوئی سی قبیر دے تھے آج سے چاندہ اس طرح ہو بھی نال سی اپنے نال دے ساتھی انہوں کہند ہے کس پاگل دے پلے پھائے گا اینا سونا میلا سی کہند ہے اجار اجار میں پھر عرض کران درمیانے لوگ انہیں بڑے بڑے وگیانکان ہوئی پاگل آکھیں گلے لے انہوں وقت طورتے انہوں لوگ کہانے پاگل کہہ دیتا سی باقی بھی پاگل کہہ دا ہے کس ایک گلے چھے الجے رہ جاندے پروار بھی پاگل کہندہ رہے ہیں انہوں نے یہاں پتنیاں بھی قدیس احمد نہیں ہوئی ہیں کس ایک گلے چھے الجے رہ جاندے پر جتے ایک سینٹس پاگل کہلایا وہ تھے سنت مہاں پاگل کہلایا اے بھی میں عرض کر دیا یہ تھے مہاں پاگل کس ایک گلے دنیا چھے الجے رہ جاندے پر کون دا سے پاگلان دی پیڑ بڑی جو ہے زیادہ ہے تو ایسے سینٹس بہت تھوڑے نے سنتے بہت تھوڑے نے وگیانتے بہت تھوڑے نے تے باغن تی تے عام دنیا بھی پاگلان دی ہے اور کی ہے اس سینٹس پاگلا کی جاندے نے آج کل تے پاگل خانے چھے لیا جانے ہیں پاگلان دا علاج کرنا واسطے پر دن دور نہیں سینٹس بچانا واسطے کوئی گھر بڑھانے پہنے گئے ہیں کیونکہ ساری دنیا پاگل ہون دی جا رہی ہے زمین ساری پاگل خانہ بندی جا رہی ہے اور گروانی ایسا کہن دیئے سب بورے ہون دے جا رہے ہیں سب دماغی سنتل گوان دے جا رہے ہیں صرف اوست دا تے صرف ہے سیما دا فرق ہے تھوڑے جن ڈگری دا فرق ہے ایک دو ڈگری اگے گئے تے منک پورے ہی پاگل حالات ایسے جگہ دے ہون دے جا رہے ہیں خیر مختصر میں ارز کرنا اگر کوئی سنے ہیں تو اس پد بھی نو پراپت کر سگدہ ہے جو ایشر کولسی مہا دیو کولسی سنیئے ایشر ایشر کون مہا دیو تو مہا دیو کول پد بھی کیسی وہ میں گرو گرن صاحب تو ہی تصدیق کرا بھٹ کہنے نے گرو عمر داس جی دی اپما کر دے ہوئے ردر دھیان گیان ست گر کے کوجن بھل انہیں جو گاوے بھلے عمر داس گھن تیرے تیری اپما تو ہے بنا اے گرو عمر داس جتھے تیرے گن نہیں گنے جا سکتے پر ہون تشبیدیں نہیں ہیں ردر دھیان شیو جی دے دھیان نو کون ناپے ردر شیو جی اینا گہرا عصدہ دھیان اتنی گہری عصدی سمادی جڑ گیا تو چھے چھے میں نے پتہ ہی نہیں کہ تھے گیا جڑ گیا ایسی سمادی عصدی ایسی عصدی لین تھا تدھی مہاراج اس نو پہلے پہ رکھ دینا ہے اس پاوڑی دنس گہراہی نال کوئی سنیں مہاندیب ہو جاندہ ہے ایشر جیسا ہو جاندہ ہے تپیشور سنیئے ایشر برما گہراہی نال اگر کوئی پرماتمہ دے نام نو سنیں برمہ جیسا گینی ہو جاندہ ہے بڑی سوج مل جاندی ہے برمہ آئر وید دا جنم داتا ہے برمہ سنگید دا جنم داتا ہے ست سورانے ایسا اس نے برمہ نے پہلی دفعہ کیا زبان دے چھے رسنے اس نے پہلی دفعہ کیا جو نہ اس زمین دے چوڑاسی لکھ نے اس اب تو پہلے اس نے ہی گنتی کی تھی کس ادھار تے کی تھی ہو ہی جانے ہے لیکن اس دی کھوجن وجہ تک جھٹلایا نہیں جا سکیا گرین چھتران دے بارے بھی جو کچھ اس نے کہا ہے وہ آج بھی سہی ہے اسے دے آدار تے برگو نے کھوج کی تھی اور اس زمانے چوڑی ایک سال پہلے داستین دے سن چندرمانو فلانے دن فلانے سمیں گرین لگے گا سورج نو فلانے دن فلانے سمیں گرین لگے گا کوئی آلے نہیں سن کوئی مشینہ نہیں سن کوئی دور بینا خرد بینا نہیں سن لیکن انہا دی گھن تے بھی دیا بلکل صحیح سی جیون دے باؤ پکھ دائے گیانی برمہ مہارچ کے دن اگر کوئی سنیں پرماتما دے نامنو برمہ جیسا گیانی ہو جائے گا مہاں دیو جیسا یوگی ہو جائے گا بیراغی ہو جائے گا اداسین ہو جائے گا اور اندر جیسا ایشورج ہو جائے گا اس دے کول کہیں دینے سورگ ہے سورگ دا سکھ ہے اندر دا مطلب ہے سارے اندریاں دے رسنو جو بہت گیرائی نال ماند ہے آپ دی گیاتلی ارز کنا ایک مچھی کول جو زبان دا سواد ہے منک کول نہیں ہے وہ دی ساری چیتنا زبان دے رکھی ہے کہیں دینے جو کھان دا مہاں رس مچھی کولے بڑے تو بڑے منک کول بھی نہیں پاہ میں چھتیس پرکار دا بوجن کھاوے ہیں جو روپ دا رس پتنگے کول ہے بڑے تو بڑے آشک مزاج منک کول بھی نہیں ہے جو ناد دا رس ہرندے کول ہے چوٹی دے سنگیتکار کول بھی نہیں ہے اور جو سپرشتہ دا رس ساتھی کول ہے وڑے تو وڑے سپرش گینی کول بھی نہیں ہے اور سگند دا مہک دا جو مہا انند بھونے کول ہے عام منک کول نہیں ہے اس دی ساری چھے اتنا ناسکہ تے رک گئی ہے اور اس سگند دے پچھے ایک قربان ہو سکتا ہے پتنگا روپ دے پچھے ایک قربان ہو سکتا ہے نشاور ہو سکتا ہے اتنا لین ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا مہا رس آ رہے ہیں اسنوں ویکھ کے ایک جیون بے میں نہیں ہے قربان کیتا جا سکتا ہے پھولان دی مہک دے چھے اتنا رس آ رہے ہیں پنکھڑیاں بند ہو رہی ہیں کمل دیاں وچھے ہی بند رہ جاندہ ہے بھولا کہندہ ہے کوئی گل نہیں پران جاندہیں تے جاوے سگند نہیں چھوڑ سکتا اس مہک نو نہیں چھوڑ سکتا مہک دا جو مہا رس اس کول ہے عام بندیاں کھل نہیں ہے کہندہ نے ہر اندرے دا مہا رس اندر کول سی تدھی اس دانہ اندر پہ ہے وہ ویک کے جتنا رس مان سکدہ سی سن کے جتنا رس مان سکدہ سی چک کے جتنا رس مان سکدہ سی سوں کے جتنا اور سپرش کر کے جتنا مہا رس مان سکدہ سی عام بندے انہاں تو پڑھے رہے ہیں اندر سنن نال اتنی گہراہی نصیب ہو جاندی ہے اندریاں دا رس ود جاند ہے اور میں پھر عرص کروں ایک بھوجندی بھرکی دیچ ایک سنت جو سواد مان سکتا ہے عام منک نہیں برتری نے ادھے پردے راجینوں کے ایسی ویراغ شتک دیچے دو شبد نے تو پرسن بنجن بو سوادے میں پرسید ستو ساگا دے اے راجن چھتیس پرکار دا بھوجن چھک کے بھی توں رس نہیں مان سکتا بکھ دے سمیں ستو گھول کے جد میں پی لینا ستو جاؤ نو بن لین دینے پھر پیس کے اس دا آٹا بڑا لین دینے ایک گھول کے جو میں ستو جو میں نو بکشا دیچ ملینے جد میں پینا اے راجن تینوں کی پتہ ہے سباندارس کیوں میں اس مہارس نو میں ماننا تینوں کی پتہ ہے اور راجاتے سوچے گا اے ستو پیسے ہویا آٹا جاؤں دا اور وہ بھی لون کوئی نہیں مٹھا کوئی نہیں پانی نال گھول کے کھا رہے دیکھیں دے چھتیس پرکار دا بھوجن کی ہے گہرائی نال جد کوئی پرماتما دا نام سن دے اندریاں دی شکتی ود جندی ہے اندریاں دی گہرائی بھی ود جندی ہے زباندارس بد جند ہے نیتراندارس بد جند ہے اکھاندہ سروت رس بد جند ہے سپرشتہ بد جندی ہے سنگن شکتی بد جندی ہے منکھ دیاں اندرونی شکتیاں دے جاگ دیاں اندریاں دیاں شکتیاں بد دیاں اے کوئی میں انگیلی گل نہیں کر رہے آ منکھ زندگی دے ہر پکھوں بلوان ہندہ ہے اندریان دی شکتیاں اس دیاں بلوان ہوندیاں عام بندیاں نوز زیادہ سنگ سکتا ہے زیادہ ویک سکتا ہے زیادہ سنگ سکتا ہے زیادہ سوچ سکتا ہے زیادہ رسمان سکتا ہے مہارحی اللہ کہتے ہیں سنن نال اندر جیسی سمرتھا پراپت ہو جاندی اندریان سنن نال پرماتماندہ نام گیان پراپت ہو جاندہ برمی جیسا اور سنن نال او بیراغی عوستہ او دھیانمائی عوستہ نصیب ہو جاندی ہے جو مہا دیو کلسی ایشر کلسی سنیئے ایشر برما سنیئے مکسالان مند جو پرماتمہ دا نام سن دینے سن دیاں سن دیاں انہاں دی مند بدھی ناس ہو جاندی کمزور اکل مند بدھ اور او بھی اکل مند ہو جاندن تی پرماتمہ دی صفت و سلا کرن لگ پین دینے پہڑی اکل والے بھی چنگے ہو جاندے مند بدھی والے بھی مہان ہو جاندے اور پرماتمہ دی صفت و سلا کرن لگ پین دینے پنگتی تھی اپنے میں بہت بڑی گہرائی رکھتی پر ہون مقتصری میں عرض کرنا سنن نال ایسیاں جوگدیاں جگتیاں دی پرابتی ہو جاندی تن دے گجے رازدہ پتا چل جاندے تن دے بہت سارے گجے بید جو ایک ویدنو بھی نہ پتا ہوئے اور اس بھیدان دے جس نال ذکر جس ڈانگ نال ذکر ہے پھر کس وقت آپ جیدے سامنے ذکر کرانگا کیونکہ سما ہو گیا ہے سنن نال جوگدیاں جگتیاں دی پرابتی ہو جاندی تن دے گجے پیدان دے پتا چل جاندے سنن دے نال منکنو تمام گرن تھاندہ گیانو دا بھاؤ گرن تھاندہ نچوڑ اس دے اندر بس جاندے انہوں سار تد دی پرابتی ہو جاندی بھی سارے دھرم گرن تھاندہ سار اے یہ پرماتمہ دا نام سمرت وید پران پکارن پوتیاں کی پکار دیاں پہیاں نے نام بینا سب کود گالی ہو چیاں بینا نام تو سب گیان کود ہے ویرد ہے فضول ہے دھرم گرن تھاندہ سار شاستران دا ویدان دا پرانان دا اس من اکھ دے اندر بس جاندہ ہے جو گیرائی نل پربو نو سن دے سن دیاں سن دیاں انہوں صدیوی کھیڑے دی پرابتی ہو جاندیے صدیوی بھی گاس پرابت ہو جاندہ ہے کیونکہ سن دیاں سن دیاں انہوں دے پاپ نا سو جاندین تے پاپ دے نا سن دیاں دکھ نا سو جاندینے باقی بیچارہ کل کیونکہ لمکہ یہ نا اپنے دور دور اپنے گھرانوں جانا ہے ایک شبد گروہ کے گرتنیاں پاسوں سرون کرو تے نالے اند ساب دا پاٹ سواپتی باہر باہر ساریاں دا دنواد تھوڑی جیاں بین تھی میں قریباً قریباً اس دیش دیش جد آؤنا تو کوہر شہر دیش کدھرے دو دن کدھرے چار دن کدھرے وقت تو وقت پانچ دن کئی تھاں تے گلاوی رہ جاندہ ہے کیونکہ میں صرف گرمیاں دے تن ساڑے تن مینے بار آؤنا باقی میں سارا اٹھ نو مینے دا عرصہ بارت دے چھونا اور اٹھے ہی اس ڈھنگ دی ونڈ ہے کہ میں کسے جگہ دا بھی پرام چھوڑ نہیں سکتا گردوارہ سیزگن صاحب پٹنا صاحب حضور صاحب بدر تے ہون جاندے آئے ایک مینہ داس نے حاضری برنی ہے دروار صاحب اس ہی طریقے نال باقی استحانان تھی کچھ مہاں پرشاندیاں برسی ہیں تو میں غالباً ساڑے اٹھ نو مینے یا اٹھ مینے ہمیشہ بارت دچنے نہ پچھے میں دس سال آیا نے انیکہ کارن اور اس تو پہلے میں دو تین مینے لئے پہل گام چلا جاندہ رہے ہیں کوئی شریر میرا اس ڈنگ دا اور اتھے میں لکھ دا رہے ہیں داسی گرمیاں دے دیں اچھ انہی مینے اچھ اس دیشے جد آؤنا تو مانگ کئی شہران تو اس ڈنگ دی آؤں دی یہ نال گلے بھی آ جاندے بھی ایک شہر دے تسی ہر سال جاندے ہو تیتھے تھو انو کئی سال آن دے کہہ رہے ہیں تسی نہیں آؤں دے کارن کی اس کارن دی جانچ سانو دسو اسی اس دی پورتی کر دی گل کیے پچھلی دفعہ تیس اٹھی سا ابنو ایک شہر توں ایسی فون آئی بھی کارن کیے اسی بار بار فون کیتا ہے تو ان سارے شہران دا ٹیم میں بندہ تیس سال دو سال لگ دینا کہ دیس ڈنگ نال اس سامنہ مانگ دینا میں قریباً قریباً دو مینے تھے تی مینہ کنیڈا رہن دا جس دن کنیڈا نہ گئے پھر ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے داس انگلینڈ رہ جاندہ یا نال کسی اور جو رب دی دیش جنان دا پیار ہے اور مانگ کر دے رہن دے لیکن اس جگہ تھے ہمیشہ قریباً قریباً دو ہفتے میں حاضری پر دا رہے ہیں کوئی پرانا پیار کوئی دا سیٹھی سا بنا نال کوئی بہت پرانی گل ہے داس کوئی تاوندہ رہے ہیں ایک مینے لئے کدی بھی دن کدی پچی دن کدی دو ہفتے کدی مینہ میں اُتھے آزری بردہ رہے ہیں پامے گردوارہ تے نہیں سی پر ایک مکان نو کرائے تے لے کہ گردوارہ بنا کے کیونکہ عرب دیش گردوارہ بنا نو دی اجازت نہیں دین دے اور واقعی اوفیشلی گردوارہ کدرے بھی نہیں ہے کانونی طورت کدرے بھی گردوارہ نہیں کسے بھی عرب دے سب ناجائز ڈانگنال یعنی چوری چھپے بیچارے ہیں بنا کے رکھے جب پتہ چل جاندے تو اتھون دیا حکومتان بند کر دیں پچھلے دن آبود آبیدہ گردوارہ بند ہو گئے انہیں بند کر دیتا اور دبائی دیچ بھی دو گردوارے ایک شارجادہ بند ہویا ایک نالہورسی وہ بھی بند ہویا خیر اے تے چلو اتھون دیا سیاسی جو ہے گلنا تو اس پرانے پیار دا صدقہ دا سے تھے سال حاضری پردارے نالے بریجو واترے انہوں دا بھی گلہ رہندارے بھی کارن کی دوسری سانوں ایک ہفتہ بھی نہیں دین دے پچھلے سال جد میں آیا سی تو میں بنتی کی تیسی میں ایک تھوڑا ہفتہ رکھا گئے تو جو میں آیا تو سجن مطر جڑے نے اس سلا کے دے چنگے پجنیک نے آئے کہن لے گے تو اسی بیدا کیتا سی میرے دل دماغ دکھ دم بوجھ پہ کیونکہ داس نے واپس جان دا پرام بنایا یا تیرہ طریق نو مجبوری تیتن دن ادھر فیڈل فیہ دیتا سی تو اے دو دن گھٹانے پہ میں کہہ اس طرح ہون تسی دو دن دی حاضری نال اپنی تسلی کر لو تی باقی ہیں جو سنبھلو اگر میری زندگی رہی تو جڑا میں وائدہ کی تسی کرزانے بار دیں آنگا اگلے سال ہفتہ رہ جاؤں آنگے میں اتنی تسی جو ہے میں نو چھوٹ دے دو کیونکہ میرے دل دماغ دے بوجھے واقعی میں پچھلے سال کیا سی تھا ہفتہ دیں آنگا میں کہہ میں نو یاد ہے میں نو پولے یا نہیں انہیں کہ اچھا تھا اگر اتنی مجبوری ہے تو کوئی نہیں دو دن ٹھیک نہیں اس کارن کر کے دو دن گھٹائے نہیں تھوڑے پڑو سچ نہیں کہ اتھوں بیچارے روز آندھے رہنے صویرے بھی آئے سن کہ تسی بھی ایک دن جا سکتے ہو ایسی کوئی گل نہیں ہے اور اتھے بھی ایک دو کیرتنی جتھے بھی آئے بڑا سندر کیرتن کر رہنے گردوارے سارے ہی سانجے اندین بابا تے سڑا مکہ مدینہ جا کے تان چھیڑی اس نے گربانی تھی گردوارے آنہ تائیں سفلے دل دماغ وشال ہوئے سندرشت بھی ہوئے تے وشال بھی ہوئے تو اے تھوڑا جہاں پرام جو اتوار تک اتھے داس نے حاضری بھرنی سی شکروار تک داس حاضری پرے گا اور میں اے دو منہ جتھے جتھے حاضری بھردہ رہے ہیں کدھرے دو دن کدھرے تن دن کدھرے چار دن کدھرے پانچ دن اے ریچمنٹ والے بھی میں نگلہ کر دے رہے ہیں بھی پانچ تسی ہفتہ کے یا سی تھی ہفتہ اچھ بھی دو دن گھٹا دیتے دو دن بونی سٹریٹ والے انہیں مانگ لے میں کھر تسی آپس اچھ فیصلہ کر لو کینہ تسی ساڑھے گل پا دیتے اتھے ہفتہ ہونا چاہیدہ سی میں پھر اگلے سال زندگی رہی پکا نہیں زندگی رہی تے وعدہ نبام آنگے تو اتھے صرف دو دن گھٹے نہیں اگر دو دن بھی کچھ سنگتانوں محسوس ہویا اول بندہ کو ایک قد کہندہ ہوندے تے اگلے قید ہیں جی سنگتان ہیں جی کہندہ ہیں یہ بھی میرا تجربہ ہے تو کدھر ایک قد سجن کدھر اس طرح دی اکھائی بھی ہوئے تے اسنوں میں سنگت جو بیدا کر دیں نا میری زندگی رہی تے دو دن اگلے سال بدا دیں کہ اور کوئی گلس ہی نہیں ہے اس طرح دی نہیں ہے محسوس کرنے دی جو ہے گل نہیں ہے کیونکہ بریج وارٹر دیں سنگتان میں ہیں روز دیکھ دا رہے ہیں پانچ ست شریف روز تھوان دینے شام دے وقت اور جے اُنہ دے لئی دو دن داس اتھے چلا جاوے یا تُسی بھی چلے جاؤ پہ حرج کیا گردوارہ گردوارہ ہے دھن گرگن صاحب جی مہاراج دا پرکاش ہے تو اس طرح کے دا اے پرام ہے اتوار والے دن صویرے سیٹھی صاحب نے بھی اپنے گھر دیوان رکھے ہوئے ست تو لے کے دس وجہ تک پہلے آسا دیوار دا کیرتن انہیں دو گھنٹے ایک گھنٹہ داس حاضری بھر کے پھر ساڑھے یاران تو ساڑھے باران اتوار والے دن حاضری گردوارہ بریج وارٹر دے جو ہے بھرے گا اتنے اس وقت پرام سی تن دن داس نے فیڈلفیا حاضری بھر کے پھر واپس چلے جانا اتنے ہی داس کو سماؤں دا امید ہے آپ شام دے سمیں ہموں باقے آوگے جب جی سابدیاں جتنیاں باقی پوڑیاں میرے کل ہو گئیاں جتنیاں گروہ بابے نے کرائیاں کیونکہ میں دیکھنا ایک ایک پوڑی اتنی گہری ہے کئی کئی دن منگ دی ہے جی مہاراج کہنے سنن لال منک ایشر ہو سکتا ہے مہاں دیو ہو سکتا ہے تو پھر مہاں دیو کتھوں سنن دا رہے آپ دی میں گیاتلی عرض کرائیں برمے کل سنن دا رہے کتھائے برمہ کل سنن دا رہے برمہ کتھا واجک سی برمہ تی کتھا کردہ رہ جاندہ سی ایسی سن دیا سن دیا سمادی لگ جاندی سی اتنا گہرا ایس دادیان اتنی گہری ایس دی درشتی اور کہن دینے اسے نہیں پاربتین و اکھیا سی اپنی پتنی نو تو میرے کل عمر کا تھا سن تے عمر کا تھا تے نام دی کا تھا ان دی یہ پرماتما دی کا تھا ان دی یہ جتھے اس نے سنائی سی عمر کا تھا اس نو عمر گفہ کہنے کشمیر دے چاہے دا سنے دیکھئے پہنتی میل پیدل جانا پہند ہے کوئی اکیس ہزار پھٹ دی بلندی تے بارہ مینے اتھے برف رہن دیئے ایک گفہ ہے قدرتی گفہ ہے اور کندر اتھے بیٹھ کے اس نے تب کیتا ہے یہ اترا کھنڈے برفانی ہمالیا پتہ نہیں کیوں ہوں یہ سادم آنوں سنیاسو آنوں پانڈو آنوں مہاں دیونوں اور اس طرح دی یوگیاں نو چنگا لگے ہیں اور دور کیوں جائیے دھن گروہ گوبین سنگ جی مہراج بھی اپنا پچھلا جنم ہیم گرنال ہمالیا نالی جوڑ دیں میں اتھے بیٹھ کے تب کیتا ہے میں اتھے بیٹھ کے سادنہ کی دیئے سیانے پرشتے آج بھی کہنا دنیا جو کتنے پہاڑ نے پر اس پہاڑ دی آج بھی اپنی مہمہ او جو جب کیتا ہے او جو تب کیتا ہے رشی منیہ نے اونا دیاں ہواوا اونا دیاں لہرہ آج بھی تھے پریر دیاں نے کھچ دیاں نے اور تھوڑا جنمی جب کیتا جائے تو تھوڑے جیاں جب دی بھی مدد مل دی خیر جس گردوارے دچ بہتا جب تپ ہوئے بہتا بانی دا پاٹ ہوئے یقین جانو اتھوں دی وائبریشن بھی کچھ اور ہو جاندی بے چین تو بے چین منوک بھی گردوارے آوے او دی زبان تو واہ گرو نکلی جاندر او دے من نو سکون مل جاندہ شانتی مل جاندی تو اج اتنیا ویچارا سن کے منوک مہاں دی ہو جاندہ ہے برمے جیسا گینی ہو جاندہ ہے اندر جیسا اندریاں دے رس دی گیرائی نو چھو لیندہ ہے سن دیا سن دیا یوگ دیا یوگتیاں دی پراپتی ہو جاندی تن دے بھیدہ پتا چل جاندہ ہے یہ تن کف پر دھانے پت پر دھانے کہ بات پر دھانے تن دے بھیدہ پتا چل جاندہ ہے سن دیا یوگتیاں سارا وگاس نصیب ہو جاندہ ہے کھیڑا کیونکہ پاپ ناس ہو جاندہ دنے دکھ ناس ہو جاندہ دنے تیسری چوتھی پوڑی جو کچھ گرنانک دیو جی مہاراج سنن دی مہمہ بیان کر دن کل ارز کرنگا آج تیس مہاپتی سارے آندا بار بار ہاردک طورت دھنواد بل چک دی شما وائے گروہ جی موسیقی موسیقی